سائنس میں ترقی تو ہو رہی ہے آئے دن ہم آپ کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں تو بہت سی چیزیں تو آپ فیل بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں آراؤنڈ یو لیکن کتھی کانٹریبیوشن پاکستانیوں کی ہے اس میں that we feel really proud of اور خاص طور پہ پاکستانیز living outside پاکستان تو ان کی بڑی محنت ہوتی ہے اس چیز میں جیسے کہ جی ایک پاکستانی نجات کنیڈین سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر نوید آئیس سید ان کا نام ہے انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کینیڈا میں ایسی مایکرو چپ تیار کی ہے جو انسانی دماغ اور جسم کو وہ چیزیں اس چیز کو کیا کہیں گے اچھلی یہ مایکرو چپ یہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ جسم کے وہ آزا جو کسی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں حادثہ ہو یا فالج ہو یا اور کوئی وجہ ہو ناکارہ ہو گئے ہیں دماغ اور ان کا کنیکشن جو کٹ جاتا ہے وہ کنیکشن بحال کرتی ہے یہ چپ اور اس سے ظاہر ہے یہ دوبارہ سے پنکشن کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں پاکستانی نجات کینیڈین سائنٹسٹ ڈاکٹر نوید آئیس سید جیمع کراچی کے شعبہ آئیسی سی بی ایس میں عالمی یوم سہت کے مناسبت سے پروگرام میں شریک ہوئے اس موقع پر جیو نیوز سے خوشوں سے گفتگو میں ڈاکٹر سید نے بتایا کہ چودہ سال کے محنت کے بعد مایکرو چپ کے ذریعے فالج، راشے، ٹراما، ٹرونک پین اور نشے کے عادی افراد سمید مختلف بیماریوں میں مبتلہ افراد کا علاج اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے دیکھیں اگر برین آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے نا سٹروکس ہے، ٹراما ہے، انجری ہے، پارکنسنز کی، راشے کی بیماری ہے یا جس طرح آپ کے پاس نسیان کی بیماری ہے تو یہ برین سیلز جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی قدرتی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی چپ ہم ڈیولپ کر سکیں کہ جس سے ہم ان برین سیلز کے جو لاس برین ٹیشو ہوا ہے اس کے فنکشن کو ہم دوبارہ سے حاصل کرنے ایک دونوں طرف کی گفت و شنید ہو برین سیلز کی ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ اور الیکٹرانک ڈیوائس برین سیلز سے بات کر سکے تو یہ تال میں رابطہ یہ بنیادی امرتہ جس کی بنیاد پہ آپ برین سیلز کے فنکشن کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ریپیر بھی کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے یہ چپ ہیومنز میں انسانوں میں ہم تیار ہیں ڈاکٹر نوید آئی سید کے مطابق ان کی خواہش ہے کہ حکومت پاکستان تعون کرے تو یہ چپ پاکستان میں بنائی جا سکتی ہے اور لاکھوں معذور اور نشے کے عادی افراد کی زندگیاں بہتر بنائی جا سکتی ہیں سٹروک کی وجہ سے آپ کا یہ بریٹ دماغ کا حصہ اس حصے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تو آپ وہ چپ ڈال کے اس رستے کو اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں بازو کر جاتے ہیں جن کے آپ کو انویسیب لی یعنی آپ کو زیادہ تر برین کو ڈیمیج کیے بغیر آپ اگر بہاری سے چپ لگا دیں تو وہ چپ دماغ کے سیلوں کی باتوں کو سن کر اب کیونکہ یہ آپ نے مصنوعی ہاتھ خود بنایا ہے چپ بھی آپ کی بنائی بھی ہے تو آپ اس کو پیئر کر سکتے ہیں ہماری کوشش بھی ہوگی کہ چپ کی ڈیویلپمنٹ فیبریکیشن پاکستان میں ہی ہو کی ہے کہ ہم کس طرح سے گورنمنٹ کو اس میں انوالف کریں کیونکہ آپ کے گورنمنٹ ایسے بدلتی ہے جیسے ملکوں میں موسم بدلتا ہے تقریب میں سابق چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر آتاو رحمان ڈاکٹرز اور دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمرمن الٹا حسین کے ساتھ خاور خان جیو نیوز کراچی جیسے پاکستانی اتنا پڑھ لک کے یہاں سے پڑھ لک کے جاتے ہیں بریلیل مائٹس تو ہوتی اور وہ بہر پہنچتے ہیں وتو کیا کیا چیزیں کرتے ہیں جیسے پہ جب ملٹی کلٹریل سوسائیٹی بنتی ہیں جب دنیا کے مختلف دماغ آکے کسی ایک جگہ پہ کسی ایک ملک میں کام کرتے ہیں تو وہاں کا ترقی کا ڈیویل ہی اور ہوتا ہے امریکہ کس طرح بن رہا ہے کنیڈا کس طرح بن رہا ہے یو اے ای میں کس طرح ترقی ہو رہی ہے تو اگر ہماریاں بھی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہو جائے اور لوگ باہر سے آکے ڈیفرنٹ ناشنالٹیز یہاں پہ آکے کام کیا کریں کچھ کانٹریبیوٹ کریں تو پھر سین ہی اور ہو جائے لیکن اس کے لیے وہ ایک انوائمنٹ ہوتا ہے عبداللہ